مولانا وحید الدین خان ابتدائی حالات آزمگرد ہندوستان کے مشرقی اتر پردیش کا ایک قدیم اور معروف شہر ہے جو اپنے علم و فن سے ایک دنیا کو اندھیرے سے اجالوں کی طرف بلاتا رہا ہے آزمگرد کی علم و ثقافت اور تہذیب و تمدن کی تاریخ بہت قدیم ہے ہندوستان کی بہت سی معروف علمی شخصیات نے یہاں چنم لیا ان بیسیوں نامور علمی شخصیات میں علمہ شبلی نومانی مولانا حمید الدین فراہی مولانا امین احسن اصلاحی اقبال احمد خان سحیل مولانا اختر احسن اصلاحی مولانا عبدالسلام ندوی اسلم جی راج پوری مولانا صدر الدین اصلاحی کے نام بہت نمائع ہیں اسی مردم خیز شہر کے ایک دور افتادہ گاؤں بڑھاریا میں جنوری انیس سو پچیس کو مولانا وحید الدین خان کی بھی ولادت ہوئی خاندانی پسمنظر اور تعلیم مولانا وحید الدین خان والد کی طرف سے ایک اغوانی پتھان تھے جبکہ ان کی والدہ کا تعلق ایک زمیدار نومسلم خاندان سے تھا ابھی صرف چار برس ہی کے تھے کہ والد فرید الدین خان انتقال کر گئے آبائی زمین کا بٹوارہ ہوا تو ان کے حصے میں ایک ویران اور پرانی حویلی آئی جو کسی زمانے میں جانوروں کے رکھنے کے کام آتی تھی یہ تقسیم اگرچہ انصاف پر مبنی نہیں تھی لیکن ان کی والدہ محترمہ سب النسان نے صبر کیا اور مدد کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا انہوں نے اپنی محنت سے بچوں کی بہت آلہ طریقے سے پرورش کی ان کا گھر آبادی سے دور تھا اور وہ پیدل ہی چل کر مدرسے جاتے مولانا وحید الدین پندرہ برس شہری ماحول کے بجائے خالص دہاتی ماحول میں پلے پڑے ان کے خاندان میں مغربی تعلیم کی روایت بہت مضبوط تھی اس کے باوجود ایک قریبی بزرگ صوفی عبد الحمید خان نے وحید الدین خان کو عربی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسط الاسلام میں تاخل کر آیا تاکہ وہ عالم دین بن سکیں مدرسط الاسلام میں وہ 1938 میں تاخل ہوئے یہاں انہیں مولانا امین احسن اصلاحی جیسے اسادزہ ملے اور مولانا اخطر احسن اصلاحی جیسے علماء کی صحبت بھی میرسر رہی شادی اور اولاد دوران تعلیم سترہ برس ہی کی عمر میں ان کی شادی سبیحہ خاتون سے ہو گئی وہ بیوہ خاتون تھی ان کی شوہر نظام الدین مولانا کے چچازاد بھائی تھے ان سے ہونے والی بیٹی کے فوت ہونے کے بعد وہ تنہا تھی تب مولانا کے چچازاد بھائی اقبال سحیر نے ان کی شادی سبیحہ خاتون سے کرا دی وہ پڑی لکھی تھی اور جماعت اسلامی کی باقاعدہ رکن تھی مولانا وحید الدین خان کی جماعت سے علیدگی کے باوجود وہ انہی کے اسرار پر تاہیات جماعت سے وابستہ رہیں ان سے مولانا کی ساتھ اولادیں ہوئیں ان میں سے دو بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے جبکہ دو بیٹے اور تین بیٹیوں نے تبعی عمر پائی مولانا کی ساری اولاد اور ان کی اہلیا ان کے مشن میں بھرپور طریقے سے ساتھ رہیں زندگی کے اہم ادوار مولانا کی شعوری زندگی کو ہم چار ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا دور انیس سو اڑتالیس تک ہے اس میں مدرسط الاسلہ سے تعلیم سے فراغت کے بعد دین کے اثر نو متعلقہ دور شامل ہے دوسرا دور جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق کا ہے یہ انیس سو اڑتالیس سے انیس سو تریسٹھ تک جاری رہا تیسرا دور روایتی مذہب فکر سے تعلق کا ہے یہ دور انیس سو تریسٹھ سے لے کر انیس سو چھتر تک کا ہے چوہتا دور مہنامہ الرسالہ کی اشاعت سے وفات اکیس اپریل دو ہزار اکیس تک کا ہے پہلا دور مدرسط الاسلام ان کے خیال میں انہوں نے سب سے اہم چیز یہ سیکھی کہ علم کی سچی اور درست طلب کے بغیر کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا اس حوالے سے وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا امین احسن اصلاحی تفسیر کے استاذ بھی تھے ایک روز کلاس کے دوران قرآن کی سورہ غاشیہ کی آیت سترہ زیر بحث تھی جس میں اونٹ کی تخلیق پر غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے مولانا امین احسن اصلاحی نے طلبہ سے سوال کیا کہ اونٹ کے سم پھٹے ہوتے ہیں یا چڑے ہوتے ہیں یعنی بیل کی مانند ہوتے ہیں یا گھوڑے کی مانند مولانا خان کہتے ہیں کہ اس وقت کلاس میں بیس طالب علم تھے مگر کوئی بھی اس سوال کا جواب نہ دے سکا اس کے بعد استاذ محترم نے ایک تقریر کی انہوں نے عربی زبان کا ایک معقولہ سنایا لا عدری نصف علم ہے یعنی نا جاننا آدھا علم ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ یہ جانتے کہ اونٹ کے سم کے بارے میں تم بے خبر ہو تو گویا اس معاملے میں تمہارے پاس آدھا علم موجود ہوتا اپنی لاعلمی کو جاننے کے بعد تمہارے اندر شوق پیدا ہوتا کہ تم اپنے علم کو مکمل کرنے کے لیے یہ معلوم کرو کہ ان کے سم کیسے ہوتے ہیں لا عدری کا شعور انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ اپنے نا جاننے کو جاننے میں بدلنے کے لیے مستعد اور پیچین رہے گا یہ واقعہ مولانا خان کے مطابق اس قدر موستر ثابت ہوا کہ ان کا عمومی مزاج بن گیا کہ وہ ہر معاملے میں اپنی ناواقفیت کو جانے ان کی مطابق علمی تلاش کا یہ جذبہ مجھے ابتداہی سے مدرسی سے ملا تھا اور یہ ایک نہائیت اہم سبق تھا جو مجھے مدرسے کی زندگی میں ملا مدرسے کی تعلیم کو مولانا وحید الدین بہت اہم قرار دیتے ہیں ان کے مطابق ان کی زندگی بہت ڈسپلن کے ساتھ گزری اس کا کریڈٹ بھی وہ مدرسے کو دیتے ہیں مدرسے نے ان کے اندر فنون اور قواہت کی اچھی اہلیت پیدا کر دی تھی وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مدرسے کی تربیت اور یہاں سے پایا گیا فیض ہی میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تھا لیکن وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ دین کی تعبیر کے حوالے سے وہ اس وقت تک کوئی واضح تظور نہیں رکھتے تھے ان کے مطابق تعلیم کے دوران وہ دین کو شعوری طور پر دریافت نہ کر سکے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن فہمی میں وہ نظم کے اصول کو سمجھ نہ سکے اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں جب میں مدرسے سے فارغ ہوا اور باہر نکلا تو میرے سامنے ایک اور مسئلہ تھا جس کا جواب اس وقت میرے پاس موجود نہیں تھا وہ یہ کہ اس مربوط کلام یعنی قرآن کا ربط خارجی دنیا سے کیا ہے مجھے قرآن کی ہر آیت کے داخلی تعلق کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا تھا مگر ان قرآنی عجزہ کا خارجی تعلق کیا ہے اس سے مجھے آگاہ نہیں کیا گیا تھا اس سوال کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدرسے کی تعلیم سے فراغت کے بعد جلد ہی میں ایک نئی ذہنی جستجو میں مشغول ہو گیا اس جستجو کی دیوانگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ پر ایسا وقت بھی آیا جبکہ میں تقریباً لا دینیت کے قریب پہنچ گیا انہیں یہ خدشہ دامنگیر ہوا کہ کہیں یہ دین انہوں نے محض فراست میں تو نہیں پایا کیا یہی اصل مذہب ہے وہ اس سوال کا جواب پانے کے لیے بیچین ہو گئے ملی مسائل میں بھی وہ اپنے اسادزہ کے نظریات سے متفق نہیں تھے یہ وہ دور تھا جب ہندوستان تقسیم کے پور آشوب دور سے گزر رہا تھا وہ اس وقت کے تمام لیڈروں کے اس تجزیہ کو درست نہیں سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے مسئلے کا حل انگریز حکومت سے آزادی ہے ان کے خیال میں انگریزوں کا تسلط اس لیے ہے کہ وہ علم ٹیکنالوجی اور سماجی لحاظ سے ہندوستان کے تمام طبقوں سے بہت آگئے ہیں اور جب یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے تو کولنیزم اس کا فطری نتیجہ ہوتا ہے اس مسئلے کا حل وہ تقسیم یا انگریزوں کی حکومت سے آزادی کو نہیں سمجھتے تھے پھر اس کا کیا حل ہو اس سوال کا جواب بھی ان کے ذہن میں نہیں تھا البتہ وہ یہ ضرور خیال کرتے تھے کہ نو آبادیات تاریخ کا جبر تھا نہ کہ غلامی اس کو غلامی سمجھنے سے ذہن کے اندر نفرت اور حقارت پیدا ہوتی ہے اور یہ نفرت اور حقارت انگریزوں اور یورپی اقوام کی طرف سے ہونے والی علمی ترقی کو قبول کرنے میں رکاوٹ ہے چنانچہ وہ تقسیم کے واقعے سے بلکل الگ تھلگ اپنی سوچ کی دنیا میں غلطاں وہ پیچا رہے ان علمی سیاسی اور سماجی مسائل کا حل جاننے کے لیے وہ بے چین رہتے لاعدریت کا یہ احساس وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید گہرہ سے گہرہ ہوتا گیا اس کی شدت کا اندازہ ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے تقسیم سے پہلے انیس سو پیتالیس میں وہ بلا مقصد گھومتے ہوئے آزم گھڑ کے قصبے کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے کسی منزل کا تائی ان کیے بغیر اور کسی شہر کا ٹکٹ لیے بغیر وہ ٹرین پر بیٹھ گئے گاڑی لاہور شہر پہنچی تو اتر گئے ٹرین کا آخری سٹاپ لاہور ہی تھا وہ اتر تو گئے لیکن پریشان تھے کہ کدھر جائیں اس عالم میں ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ ٹرین کے آگے کود کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں اگرچہ ایک انجن تیز رفتاری سے ان کے غریب سے گزر رہا تھا لیکن وہ ایسا نہ کر سکے وہ شہر میں کچھ دن گزار کر ایک ٹیلر ماسٹر کی مدد سے واپس اپنے شہر آ گئے انہوں نے دیوانگی کے عالم میں اس طرح کے کئی سفر کیے آخر انہوں نے دین کے اثر نو انگریزی زبان سیکھی تمام بڑے علماء کی علمی کتب کا مطالعہ کیا انیس سو اٹالیس کے بعد ان کا یہ سفر مکمل ہوا اس کا تذکرہ انہوں نے اٹھائیس اکتوبر دو ہزار کی ڈائری میں ان الفاظ میں کیا ہے قرآن و حدیث اور سیرت رسول کا یہ مطالعہ میں نے برائے راست عربی زبان میں کیا یہ مطالعہ میرے لئے کوئی سادہ مطالعہ نہ تھا تقریباً یہ پورا مطالعہ آنسووں کی بارش کے درمیان ہوا تھا میں پڑتا اور میرے آنسو مسلسل تصدیق کرتے جاتے کہ بلا شبہ یہ حق ہے اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اس طرح آنسووں کی مسلسل بارش نے میری قدیم شخصیت کو بالکل تھو دیا یہ مطالعہ میرے لئے ایک عظیم غسل معرفت کے ہم مائنے بن گیا اس سے فارغ ہوا تو میں نے فطرت کی عطا کرتا اس ربانی شخصیت کو دوبارہ پا لیا جس کو حالات کے وقتی تاثر کے تحت میں نے کھو دیا تھا اس طرح کئی برسوں کی تلاش اور مطالعہ کے بعد میں نے شعوری طور پر اللہ کی توفیق سے اثر نو اسلام قبول کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام میری تریافت ہے دوسرا دور مولانا کی زندگی کا دوسرا دور وہ ہے جس میں وہ جماعت اسلامی سے منسلک ہو گئے وہ دس برس سے زیادہ تک اس کے رکن رہے اس دوران میں وہ جماعت کے مرکزی مجلس شورا کے بھی رکن رہے انہیں سو چھپن میں وہ جماعت اسلامی ہند کے مرکزی شعبہ تصنیف سے وابستہ ہو گئے یہ ان دنوں یوپی کے شہر رامپور میں واقع تھا اسی عرصے میں انہیں یہ احساس ہوا کہ مولانا مودودی کی تعبیر دین قرآن کے مطابق نہیں ہے یہ رائے انہوں نے بڑے وسیع اور انتہائی کہرے مطالعے کے بعد اختیار کی اس کے دوران وہ سخت اور مسلسل مطالعے کے نتیجے میں کئی دفعہ بے ہوش ہوئے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ انیس سو تریسٹھ میں جماعت سے علیتہ ہو گئے اور تعبیر کی غلطی کے نام سے اپنی تنقید شائع کی اپنے تحقیق کے دوران میں انہوں نے جماعت اسلامی کے ممبران کو باتچیت کے ذریعے سے اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیا لیکن انہوں نے مولانا وحید الدین سے اسے تحریری صورت میں لکھ کر پیش کرنے کو کہا انہوں نے پاکستان میں مولانا مودودی کو اپنی تنقید بھیجی اس کا مکمل حال انہوں نے اپنی کتاب تعبیر کی غلطی میں بیان کیا ہے مولانا مودودی نے ان کی تنقید کے دلائل اور استدلال کا جواب نہیں دیا بلکہ جواب میں یہ لکھا آپ کا مطالعہ آپ کو ایک سمت لے گیا ہے جس کے برعکس میرا مطالعہ مجھے دوسری جانب لے گیا ہے اگر آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ میں نے دین کو مکمل طور پر غلط سمجھا ہے تو پھر آپ اس نقطہ نظر سے خود کو الگ کر لیں جسے آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کی مضبط تشہیر کریں البتہ اگر آپ میری ترجمانی میں غلطیاں ظاہر کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ اپنی کتاب شائع کر سکتے ہیں جب مولانا وحید الدین خان نے مولانا مودودی کو اپنی تنقید پر جواب دینے کے لیے زور ڈالا تو انہوں نے لکھا آپ کا مقالمہ کرنے کا انداز یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو آپ کے نقطہ نظر کو قبول نہیں کرتا وہ جاہل اور غیر دانشمند ہے مولانا وحید الدین نے اعتراف کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا انداز چارہانہ ہو لیکن ان کا واحد مقصد حق کی تلاش تھا مولانا وحید الدین کی مولانا سید ابو الالا مودودی پر تنقید کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے الہ رب عبادت اور دین کو زیر بحث لاکر ایک بہت پڑا تعویٰ کیا ہے کہ ان چار اسطلاحات پر قرآن کا درست فہم مناصر ہے لیکن امتداد زمانہ سے ان کا حقیقی فہم اس قدر کہنا چکا ہے کہ لغات میں بھی وہ فہم موجود نہیں رہا جو اصل میں تھا اس لیے دین کی تعبیر وہ نہیں رہی جو حقیقت میں تھی اس کے بعد انہوں نے ان اسطلاحات کی وضاحت کی اور اپنے تہیں ان کے معنی متعین کیے اس کے بعد مولانا وحید الدین خان نے دلائل کے ساتھ واضح کیا کہ مولانا مودودی کی یہ تفہیم بلکل غلط ہے یہ خود ساختہ ہے اس سے دین کی ایک نئی تعبیر سامنے آئی ہے جس کو انہوں نے بعد میں اپنی دوسری کتاب میں دین کی سیاسی تعبیر کا نام دیا کیونکہ مولانا مودودی دین کو ریاست عبادت کو ٹریننگ کورس رب اور الہ کو ایک ایسی زی اقدار ہستی کے طور پر پیش کرتے ہیں جو اپنی مرضی کو آخری معنیوں میں زمین پر نافذ دیکھنا چاہتا ہے چنانچہ اس تعبیر کی روشنی میں دین کی تشریح یہ ہوئی کہ اصل میں یہ دنیا اللہ کی ریاست ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ اور رب ماننے کا تقاضی ہے کہ اس کی مرضی کو پورے انسانوں پر نافذ کر دیا جائے اس لیے سوائے اسلام کے دنیا پر کسی کی حکومت نہیں ہونی چاہیے اسی کا غلبہ ہونا چاہیے اس لیے اسلام اور کچھ نہیں بس غلبہ دین کی جد و جہد ہے ساری عبادات اس کی ٹریننگ ہے دعوت تبلیغ اور جہاد اس منزل کو حاصل کرنے کا راستہ ہے اس کے برعکس مولانا وحید الدین خان فرماتے ہیں کہ زیر بحث اسطلاحات کے فہم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی انہوں نے قرآن مجید اور اسلامی تاریخ کے جید ائمہ اور علماء کی رائے نقل کر کے بتایا کہ الہ کا مطلب اللہ تعالیٰ ہے جس میں تمام جملہ صفات آتی ہیں مگر مولانا مودودی نے اس میں ایک صفت حاکم مطلق کو تمام صفات پر حاوی کر کے الہ کے معنی کو محدود بھی کیا اور یک رخا اور غیر متوازن بھی اس طرح رب کا مطلب اصل میں تو پالنے والا ہے لیکن اس میں مالک و آقا کا مفہوم بھی متضمن ہے مگر مولانا محترم نے اسی میں اس معنی یعنی مالک و آقا کو لے لیا اور جب دونوں مفہوم کو ملایا تو تمام صفات کا حامل اللہ تعالیٰ محض ایک مطلق الانان فرما روا بن گیا یہی حال عبادت اور دین کا ہے عبادت تضرر و عش اور فروتنی کا نام ہے آپ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں انتہائی کم تر اور انتہائی کمزور مان کر ایک معبود خالق و آقا اور رحمان خدا سے مانتے ہیں اور اس کی محبت میں حمد و تسبیح کرتے ہیں لیکن جب آپ اسے اصل میں حکمران سمجھتے ہیں عبادت کو خدای فوجدار بننے کا ایک سریعہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو زمین پر اللہ کے اخدار کو بحال کرنے کا ایک کل پرزہ سمجھتے ہیں تو آپ میں اج نہیں فخر و برطری کا چسبہ پیدا ہوگا آپ بندے نہیں فوجی پریڈ میں تن کر کھڑے کمنڈو ہوگے آپ کا رخ اپنی تربیت پر نہیں دوسروں کو فتح اور سرنگو کرنے کی طریقوں پر ہوگا مولانا وحید الدین خان نے اپنی تشریع میں متعدد مثالے بھی دی ہیں اور جماعت اسلامی کے معتقدین کا یہ پسندیدہ شیر پیش کیا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراسی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی مولانا وحید الدین خان اپنی تنقید کے زمن میں قرآن مجید کی ایک دوسری اسطلعہ اقامت دین کو بھی زیر بحث لاتے ہیں مولانا مودودی اس کا مطلب دین نافذ کرنا بیان کرتے ہیں اور مولانا وحید الدین خان دین پر قائم رہنا مولانا وحید الدین خان کے مطابق تمام آئمہ و علماء کی متفقات تشریقی روشنی میں دین پر کیونکہ قائم رہنے کا حکم ہے اور دین ریاست نہیں بلکہ حقائق یعنی عقائد کو مان کر اس کے عملی تقاضوں پر عمل کا نام ہے اس لئے جب آپ پر نماز فرس ہوگی آپ نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے انفاق کریں گے استطاعت ہوگی تو حج کریں گے قربانی کریں گے اسی طرح آپ مسلمان ریاست میں حکمران یا سیاسی اثر و رسوق رکھتے ہیں آپ کے پاس کی آئینی حدود میں رہ کر کوشش کریں گے آپ کو زکاة اور انفاق تب کرنا ہے جب آپ کے پاس اس کی گنجائش ہوگی یہ نہیں کہ اس کو ادا کرنے کے لیے پہلے دولت اکھٹی کریں گے پھر انفاق کریں گے اس لئے یہ نہیں پہلے آپ اسلامی ریاست قائم کریں گے یا حکومت حاصل کرنے کے لیے کوئی جماعت اسلامی بنائیں گے پھر حکومت حاصل کر کے اسلامی نظام نافذ کریں گے مولانا وحید الدین خان کہتے ہیں کہ اسی لئے جماعت کے لٹریچر میں واضح الفاظ میں پہلے اس مفہوم کی عبارت لکھی ہوتی تھی کہ حکومتِ الہیہ کا قیام ہر مسلم مرد عورت پر فرض ہے اس میں غیر جانب داری اصل میں باطل کی طرف داری ہے اور اگر آپ کے پاس ہماری یعنی اسلامی حکومت کے قیام کی جدو جہد کرنے والی جماعت کی حمایت نہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں تو آپ اللہ کے حضور اپنا عذر تیار رکھیں ورنہ آپ آخرت میں جواب دے ٹھہرائے جائیں گے لیکن مولانا وحید الدین کی نزدیک یہ دین میں دخل اندازی ہے اس میں ایک نئے حکم کا اضافہ ہے ایسا کوئی حکم اسلام میں نہیں جس طرح قاتل چور اور زانی وغیرہ کو سزا دینا ہر آدمی پر فرض نہیں اسی طرح شریعت کا نفاس عام آدمی پر نہیں حکمران پر فرض ہے اور شارعہ نے کہیں حکم نہیں دیا کہ تم شریعت نافذ کرنے کے لئے حکمران بنو جبکہ جمہوری نظام میں آپ وَتَعَوَنُوا عَلَلْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَتَعَوَنُوا عَلَلْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ کے تحت اپنی پسند کی جماعت کی حمایت کریں گے دین کی تعبیر کرتے اور اس کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے مولانا نے اپنے علمی اور دعوتی مہارت کا خوب خوب مظاہرہ کیا مولانا نے ساری زندگی مختلف اسلوب میں اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کی اسی سلسلے میں انہوں نے اس قرآن کی آیت جس میں دین میں مکمل طور پر داخل ہونے کا حکم دیا ہے کہ وضاحت کرتے ہوئے بہت ہی دلنشین اور دو اور دو چار کی طرفہ سے اسلوب میں اپنی فکر کا خلاصہ کر دیا فرماتے ہیں قرآن میں ایک آیت ہے اُتْخُلُو فِسِّلْ مَنْ قَافَ اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کچھ لوگ اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ سارے اسلامی حکام کو ایمپلیمنٹ کرو حضرت بے کہ نماز اردہ بھی کرو اور چور کا آدھ بھی کاتو لوگ کوڑے مارو اسلام کو ایک پولٹیکل سسٹم ایک کمپلیٹ پولٹیکل سسٹم کے خلقے سے نافذ کرو نہیں تو تمہارا اسلام بہتورہ رہے گا ٹھیک ہے یہ افسرڈ بات ہے بلکل افسرڈ بات ہے ایک پرنسپل اسلام کا یاد رکھئے کہ اسلام ایڈرس کرتا ہے انڈیویجول کو سسٹم کو یا سسائیٹی کو ایڈرس نہیں کرتا بہت ایمپورٹن بات سمجھنا چاہیے کہ اسلام ایڈرس کرتا ہے انڈیویجول کو یہ ایک انڈیویجول سے کہا جا رہا ہے کہ تم پورے کو پورے اسلام میں آ جاؤ اس کا مطلب کا ہوا کہ ایک انڈیویجول اپنی زندگی کو اپنے ڈیری لائف کو اپنے اپنی پوری ہستی کو اسلام میں داخل کر دے یہ مطلب ہے اس کا یعنی لیٹر اور سپیٹ دونوں کے ادبار سے اسلام کو پکڑ لو یہ موقف اختیار کرنے کے بعد مولانا نے اس رائے کے ابتال میں بہت سا لٹریچر تخلیق کیا اتنا زیادہ لکھا کہ شاید ہی کسی اور شخصیت نے اس سے زیادہ اور موثر طریقے سے لکھا ہو وہ ان چند صاحب علم لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کی بطور سیاسی نظام کی تعبیر کے نقصانات کا بہت پہلے ذکر کیا ان کا تجزیہ تھا کہ نفاظ شریعت کی تحریکیں لازمی طور پر پرتشدد حالات کو جنم دیں گی انہوں نے دہشتگر تحریکوں کے پیدا ہونے کے حوالے سے کہا کہ جن معاشروں میں جمہوری اختیار مفقود ہیں یا بہت کمزور ہیں وہاں القائدہ اور اس قبیل کی بے شمار مسلح تحریک منصم ہو گئیں چنانچہ مولانا وحید الدین خان تعبیر کی غلطی کے اس انجام کی طرف واضح الفاظ میں نشاندہی کرتے رہے ہیں مولانا وحید الدین خان انہوں نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ تعبیر کی یہ غلطی کیوں سرزت ہوئی مسلمان معاشروں میں یہ تعبیر اتنی مقبول کیوں ہوئی انہوں نے بجا طور پر اس پر بے تہاشا لکھا اور بہت مدلل لکھا ان کے تجزیے کے مطابق مسلمان دین میں جامع تقلید اور دنیا میں سائنسی اور جدید سماجی علوم میں پیچھے رہنے کی وجہ سے پہلے سیاسی زوال کا شکار ہوئے اور پھر اقتدار چھن جانے کی وجہ سے رد عمل کی نفسیات کا نشانہ بنے ان کے لیڈروں دانشوروں اور علماء نے غلط طور پر یہ سمجھا کہ ان کے ساتھ سازش ہوئی ہے جبکہ وہ تو اپنی جہالت تقرید اور زمانے کے نئے علوم سے بیگانہ ہونے کی وجہ سے یورپی اقوام کے مقابلے میں پٹ گئے انہوں نے مسلم قیادت اور عوام کو پرزور مشورہ دیا کہ وہ ٹکراؤ اور مقابلے کا لائے عمل ترک کر دیں اپنے لیے زمانہ امن کی فضا پیدا کریں اور مادی طور پر علوم و فنون اور سائنسی علم حاصل کریں اور اخلاقی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے قرآنی تعلیمات اور سیرت النبی کو اپنے کردار کا حصہ بنائیں اس مضبط موضوع پر بھی انہوں نے جتنا شاندار لٹریچر تخلیق کیا ہے اس کی عالم اسلام میں کوئی مثال نہیں ملتی اس میدان میں وہ ون مین آرمی تھے ماضی ہی نہیں وہ جدید دور کے مسائل کو بھی زیر بحث لاتے رہے اور مسلمانوں پر زور دیتے رہے کہ وہ سازشی تھیوریوں سے باہر نکلیں دشمن تو سازش کرتا ہی ہے ہمارا کام اس کی سازش کو سمجھ کر اس کا شکار ہونے سے محفوظ رہنا ہے ان کا شاکار جملہ ہے کہ تخریب سے تعمیر ممکن نہیں ہتیار خریدنے والے ہتیار بنانے والوں کو شکاس نہیں دے سکتے شور مچانے اور اعتجاج کرنے والے غور و فکر سے محروم رہتے ہیں تنقید مولانا کے اس موقع پر جماعت اسلامی اور ان سے اتفاق کرنے والے حلقوں کی طرف سے سخت تنقید کی گئی نائن الیون کی دہشتگردی کے حملے کے بعد اس تنقید میں ربائیتی فکر کے تمام حلقے بھی شامل ہو گئے ان پر دشمنوں کے ایجنٹ ہونے قوم کو بزدلی سکھانے اور ان پر منافق ہونے کے الزامات لگائے گئے مولانا نے اس طرح کے ہر الزام پر کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر اپنا موقف مضبط طور پر پیش کرنے کا طریقہ اختیار کیا مخالفات اور اختلاف کرنے والوں کے موقف کے سامنے دلائل کے امبار لگا دیئے آخر وقت نے ان کے موقف کو آخری معینوں میں ثابت کر دیا تیسرا دور مولانا کی زندگی کا تیسرا دور وہ ہے جس میں وہ تبلیغی جماعت ندوت العلمہ اور جمعیت العلمہ کے ترجمان رسالے الجمعہ کے ایڈیٹر بنے اس دور میں انہوں نے روایتی مذہبی روایت سے جڑ کر کام کرنی کی کوشش کی تبلیغی جماعت سے وہ اس لیے علیہ دا ہوئے کہ یہ ان کے تصور دعوت سے بالکل مختلف طریقے سے کام کرتی تھی اس کے بعد جب وہ انیس سو تریسٹھ میں لگنو میں ندوہ سے متعلق ہوئے تو انہوں نے مدارس کی اصلاح کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا یہ منصوبہ ان نکات پر مشتمل تھا تمام مدارس کا ایک مشترکہ سینٹر بنایا جائے جو ان سب کیلئے رابطے کا سریعہ ہو دو یہ سینٹر تمام مدارس کو عالمی سطح پر ہونے والے علمی انکشافات اور پیش رفت سے آگا کرے تین تفسیر اور دوسری تشریح کی کتب پر پرانے علماء نے اپنے زمانے کے لحاظ سے جو معلومات تھی ہیں اور جو نئی معلومات کے لحاظ سے متروک ہو گئی ہیں انہیں نئے زمانے کے مطابق کر دیں چار ایک ایسا بورڈ بنایا جائے جو نساب میں وقت کے لحاظ سے بہتری پیدا کرنے کے لیے اس میں تبدیلیوں کی تجاویز تھے پانچ ان نساب میں اپنے وقت کے لحاظ سے باطل اور گمرا فرقوں کے اپتال کے لیے طلبہ کو تیار کیا جاتا ہے اب یہ فرقے تو نہیں رہ گئے لیکن نئے چیلنجز سامنے آ گئے ہیں جیسے الہاد لہذا دعوت کے لیے زمانے کی ضرورتوں کے لحاظ سے نئے کورس اس نساب میں شامل کیا جائیں چھ اسادزہ کی تربیت کے لیے اور انہیں اپنی معلومات کو جدید رخ کے مطابق کرنے کے لیے ورکشاپس اور ریفریشر کورسز کا احتمام کیا جائے ساد ماہت للعلماء یا اس سے ملتے جلتے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جائے جہاں انگریزی سمیت انہیں ایسے علوم و فنون اور مہارتیں سکھائی جائیں جس سے وہ اپنے مدارس میں نہیں سیکھ سکے اور اب دعوت کے میدان میں انہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے مولانا کو اس وقت شدید مایوس ہی ہوئی جب ان کی اس طرح کی کسی بھی تجویز کو ماننا تو دور کی بات ہے اسے درست طریقے سے سنا بھی نہ کیا مولانا وحید الدین خان جب الجمعہ کے ایڈیٹر بنے تو اس دوران انہوں نے الندوہ اور کچھ دوسری مذہبی جامعات کو یہ پیشکش کی کہ وہ وہاں پر محاذرات کا ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں ان کا موضوع قرآن کی دعوت ہوگا اس سلسلے میں ہر جامعہ جو بھی نظم بنانا چاہے وہ انہیں قبول ہوگا مگر ان کی یہ فراخ دلانا تجویز بھی قبول نہ کی گئی اس سے مولانا وحید الدین خان صاحب نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ ہندوستان میں جتنی بھی مذہبی جامعات ہیں وہاں پر کوئی سنجیدہ علمی ماحول اور فکری آزادی نہیں ہے اور وہاں پر وہ صرف اور صرف اپنا مسلک پڑھایا جاتا اسی کی دعوت دینے کے لیے اور اسی کو پھیلانے کے لیے اور اسی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جامعات قائم ہیں ان کا مقصد علم دین نہیں ہے ان کا مقصود اپنے اور اپنے مکتبہ فکر کی ترویج ہے اسی زمانے میں جب الجمعہ کی اشاعت ختم بھی ہو گئی تو انہوں نے اپنے طور پر اپنے نقطہ نظر کے مطابق کام کرنے کا فیصلہ کیا چوتھا طور مولانا نے الرسالہ کا اجرہ ویسے تو انیس سو چھیتر میں کیا تھا لیکن اس طرز پر دعوت کے کام کا نقشہ انہوں نے انیس سو پچاسی میں سوچ لیا تھا اور اس کے لیے من انساری ایلاللہ کے نام سے ایک ادارہ بنایا تھا لیکن اس پر عمل کی نوبت تب آئی جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو گئے چنانچہ مولانا نے اکتوبر انیس سو چھیتر میں الرسالہ کا آغاز کیا تو اس کے ذرے ورک پر لکھا سورج پچم میں غروب ہوتا ہے تاکہ وہ دوبارہ پورپ سے نئی شان کے ساتھ طلوع ہو یہ ایک روشن نشانی ہے جو آسمان پر ظاہر ہو کر ہر روز ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے اپنی مملکت کا نظام کس طرح بنایا ہے غروب کے واقعے کے بعد وہ اپنی جد و جہد کا منصوبہ بنائے اور زندگی کی شہرہ پر تبارہ اپنا سفر شروع کر دے الرسالہ کی اشاعت مولانا کے بیٹے زفر الاسلام کی مدد سے ممکن ہوئی اور اس کے بعد مولانا کا سارا گھر اس کام میں ان کا مددکار ہو گیا مولانا کے ناقیدین میں سے کسی کو بھی اس پروجیکٹ کی کامیابی کا یقین نہیں تھا لیکن مشکلات کے باوجود اسے بے پناہ مقبولیت ملی تمام مذہبی حلقوں نے اس کی شدید مخالفت کی تمام معاصر مذہبی پرچوں نے اس کا اشتہار شائع کرنا بھی کبار نہ کیا اس کے خلاف بھرپور مہم چلائی گئی یہ مہم ہی اصل میں الرسالہ کا اشتہار بن گیا اس کے ساتھ ادارے نے ایسی شاندار مارکٹنگ اس کی میں متعرف کرائیں کہ رسالے کی اشاعت کسی بھی مذہبی رسالے سے زیادہ ہو گئی اس کے خارین مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی تھے ایک دفعہ ایک ہندو خاری سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے مشمولات سے مطمئن ہیں اس نے جواب دیا کہ اس میں زندگی کو بہتر گزارنے کے گر بتائے چاہتے ہیں لیکن یہ ہندو مخالف رسالہ ہے بس یہی شکایت ہے ان سے پوچھا گیا کہ عام تاثر تو اس کے برقس ہے اس نے کہا کہ اس میں مسلمانوں کو صبر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اب صبر تو وہی کرے گا جو مسلوم ہو اور سچا بھی اس لیے یہ بہت چلاکی سے مسلمانوں کو سچا اور ہندووں کو جھوٹا بتاتا ہے مولانا اس کے سارے مشمولات خود لکھتے اس کے ساتھ انہوں نے دوسری تصنیفات پر بھی کام چالی رکھا بظاہر یہ ایک ناممکن سی بات تھی کہ مولانا تنہ تنہا کسی دوسرے مسننف کی مدد کے بغیر یہ کام کیسے جاری رکھ سکیں گے لیکن انہوں نے یہ مہیر العقول کام انتہائی کامیابی اور آلہ میار پر کیا ان کی زندگی تک مسلسل پہتالیس پرس تک یہ رسالہ ان کی ادارت اور انہی کے قلم سے شائع ہوتا رہا اور آج بھی انہی کی تحریر پر مشتمل ہوتا ہے ار رسالہ سے متاثر ایک دفعہ ایک عرب شیخ نے انہیں پیش کش کی کہ وہ اس کے سارے اخراجات اٹھانے کو تیار ہیں ان کی شرط یہ تھی کہ ار رسالہ کے آدھے مشمولات عرب مسننفین کے لکھے ہوں گے مگر مولانا نے یہ شرط قبول نہ کی انہیں سو بانوے میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ان سے ملاقات کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ ار رسالہ دعوت کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے اسے ان کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں دوسرے مسننفین کی تحریریں بھی شامل ہوں اس پر انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر میں آج ہی وفات پا جاؤں تو اگلے سات برسوں تک ار رسالہ اسی طرح بغیر کسی دوسرے کی مدد کے میری تازہ تہدیروں سے مزین شائع ہوتا رہے گا چنانچہ ار رسالہ کی اشاعت چاری و ساری ہے البتہ آج کل یہ مہنامہ نہیں بلکہ دو ماہ بعد شائع ہوتا ہے ار رسالہ کے تحت دیگر پروجیکٹ ار رسالہ کی اشاعت کرائے کے دو کمروں سے شروع کی گئی تھی کامیابی پر مولانا نے اپنی رہائشکہ کو اسلامی مرکز کا نام دیا اور اس میں کئی پروجیکٹ شروع کیے کتب کی اشاعت مولانا نے قرآن مجید کی تفسیر اور دوسری توضیحاتی اور دعوتی کتب پر بھی کام کیا ان کے بیٹے سانی یسنین نے بچوں کے لیے میاری کتب کی اشاعت کے لیے گوڈ ورڈز کے نام سے پبلشنگ ہاؤس قائم کیا ان کی بیٹی ڈاکٹر فریدہ خانم نے مولانا کی منتخب کتب کا انگریزی ترجمہ کیا القرآن مشن اپریل دو ہزار دس کو انگریزی ترجمہ قرآن کی تکمیل کے موقع پر اس مشن کا قیام عمل میں لائیا گیا اس کا مقصد ہر انسان تک قرآن کا ترجمہ پہنچانا ہے اس وقت تک دنیا کی چالیس سبانوں میں قرآن کا ترجمہ کیا جا چکا ہے یہ ترجمہ قرآن کے مطن کے بغیر اس کے ترجمے پر مشتمل ہے یہ پاکٹ سائز میں ہے تاکہ اسے آسانی سے رکھا اور پڑھا جا سکے اسے مفت تقسیم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کی تفسیر تذکیر القرآن کا چھے زبانوں عربی، انگریزی، ہندی، فرانسیسی، پشتو اور سندھی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اسفار اور دیگر دعوتی سرگرمیاں مولانا نے پہلے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں دعوتی دورے کیے پھر دنیا کے مدادت ملکوں میں ار رسالہ کے حلقوں کی دعوت پر سفر کیے اور مختلف ملکوں کے اندر بین المذاہب سیمینارز اور ورکشافز میں لیکچرز دیے ریڈیو پر لیکچرز اور کیسٹ اور دوسرے جدید ذرائع کے استعمال سے دعوتی کام کا اجراک کیا مولانا کی کل تصانیف کی تعداد ایک سو اکتیس ہے یہ سب کتب اصلاً اردو میں لکھی گئی ہیں ان میں بیشتر کا ترجمہ انگریزی میں ہو چکا ہے البتہ ہندی اور باس کا عربی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے مولانا کی ان کتب کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں دعوتی، تنقیدی اور توزیحی زیادہ تر کتب دعوتی ہیں اس میں دس کتب کی فیرز کو خاص اہمیت حاصل ہے ان منتخب کتب کے نام یہ ہیں دور جدید کا چیلنج یہ مولانا کی سب سے پہلی مقبول کتاب ہے اس کا عربی سمیت متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کتاب میں اسلام پر ہونے والے سائنسی تاریخی اور علمی اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اس کے علاوہ مضبط طور پر اسلام کے حق میں دلائل بھی دیئے گئے ہیں اس کتاب کو مسلمانوں کے تمام مکتبہائے فکر میں بہت پذیرائی ملی دو، تابیر کی غلطی یہ مولانا مودودی کی فکر پر تنقید ہے اس کا پہلا حصہ مولانا سید ابو العلہ مودودی اور جماعت اسلامی ہند کے بعض حضرات کے ساتھ خط و کتابت پر مبنی ہے اور دوسرا حصہ علمی تنقید پر مشتمل ہے تین تذکیر القرآن یہ قرآن مجید کی دو چلدوں پر مشتمل تفسیر ہے اس تفسیر میں علمی، فقہی، کلامی اور لغوی امور کے بجائے قرآن کے تذکیری پہلوں کو اجاگر کیا گیا ہے چار الاسلام یہ پورے دین کی تعبیر و توضیح پر مبنی ہے پانچ پیغمبر انقلاب یہ سیرت النبی ہے سیرت کے واقعات کے بجائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ اور اس کی حکمتوں پر روشنی ٹالی گئی ہے پاکستانی حکومت نے اسے بہترین کتاب کا ایوارڈ بھی دیا ہے چھ خاتون اسلام اس کتاب میں خواتین سے متعلق ان تمام موضوعات کو زیر بحث لیا گیا جن کو بنیاد بنا کر اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں مشہور مسلم خواتین کو بھی زیر بحث لیا گیا ہے ان کی زندگیوں کو دعوتی اسلوب میں بیان کیا گیا ہے سات تجدید دین اس مختصر رسالے میں مولانا نے اپنی رائے کے مطابق ان بدات و گمراہیوں کا ذکر کیا ہے جس سے مسلم امت زوال کا شکار ہوئی اور لائے عمل بھی تجویز کیا ہے یہ کتاب اصل میں اسی موضوع پر لکھی مولانا ابوالعلا مودودی کی کتاب کا جواب ہے آٹھ اسلام اور سوشلزم یہ کتاب کمیونزم اور سوشلزم کے رد میں لکھی گئی ہے نو معرفتِ الٰہی ترکِ دنیا کیے بغیر خدا سے زندہ و پائندہ تعلق کیسے قائم کیا جائے یہ کتاب اس موضوع پر ترسنیف کی گئی ہے دس اسفار یہ مولانا کے اسفار کے سفرنامے ہیں ان میں متعدد ملکوں کے ساتھ اندرونِ ہند میں کیے گئے اسفار کی رودات پیان کی گئی ہے علاقے کی دلچسپ معلومات اور سیر کے واقعات کی حکمت میں دعوتی رنگ بہت نمائی ہے سینٹر فور پیس این سپریچیلیٹی انٹرنیشنل یعنی سی پی ایس کا قیام جنوری دو ہزار ایک میں اسلامی مرکز میں سی پی ایس کے نام سے ایک نظم قائم کیا گیا اس پلیٹ فارم سے ترکِ دنیا کیے بغیر روحانی تربیت کا احتمام کیا جاتا ہے یہ معلوم معنیوں میں نہ کوئی صوفیانہ بیعت کا نظام ہے نہ کوئی ذکر و اذکار کی محفل اس میں گفتگو کے ذریعے سے خدا کی یاد کو اس قدر شعور کا حصہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسان ہر وقت خدا کی معیت کو محسوس کر سکے مولانا کی شخصیت کے تین منفرد پہلو مولانا وہی تو تین خان کے کاموں کے تعرف اور ان کے پسمنظر کے اس مختصر جائزے کے بعد ہم ان کی شخصیت کے بعض اہم پہلوں کا تعرف کراتے ہیں ایک ہمہ وقت مفقل مولانا اپنے آپ کو تفکیری وجود کہتے ہیں تدبر و تفکر ان کی پوری زندگی کا مکمل طور پر اہاتح کیے ہوئے ہیں ان کی نزدیک مضبط سوچ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی تریافت ہے کسی علمی بات پر چاہے وہ ان کی فکر، عقائد اور عملی جد و جہد کے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہو وہ رد عمل کی نفسیات کا شکار نہیں ہوئے بلکہ اس تنقید کو اپنے تفکر اور تدبر کا موسو بنانیا مثال کے طور پر ان سے پوچھا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ سے نکال دیا جائے تو کیا تاریخ پر کچھ اثر پڑے گا اس سوال پر غصہ ہونے کے بجائے وہ اس کا جواب ڈھونڈنے لگ گئے اور اس کا جواب ان کی تصنیف اسلام دورِ جدید کا خالق ہے اس کتاب میں انہوں نے اپنا یہ مشہور تھیسس پیش کیا کہ توہید کی عالمگیر اشاعت کی وجہ سے فطرت کی پرستش کے بجائے اس پر تحقیق کے دروازے کھل گئے جس سے دورِ جدید کے سائنسی دور کا آغاز ہوا اس لیے انہوں نے مدلل طریقے سے ثابت کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دنیا سائنس کے موجودہ دور میں داخل نہیں ہو سکتی تھی دو انتہائی سادہ زندگی مولانا نے ناقابل یقین حد تک سادہ زندگی بسر کی وہ پیدائشی طور پر سبزی خور تھے انہوں نے زندگی بھر تام واحد کی پالیسی اپنائی دسترخوان پر پیش کیے جانے کے باوجود سبزی اور سادہ کھانا ہی کھایا کپڑے پہننے میں بھی وہ متشدد قسم کی سادگی اختیار کیے ہوئے تھے اس وقت تک نیا کپڑا نہ پہنتے جب تک پرانا پہننے کے بلکل قابل نہ رہتا اور یہ لباس بھی انتہائی معمولی میار کا ہوتا چہرے پر داڑی کی کوئی تراش خراش نہ کرتے صرف وہ بال کٹتے جو پاکیزگی کے حصول میں رکاوٹ بنتے تفریح ان کی زندگی کا کبھی حصہ نہیں رہی اسے وہ اپنے وقت کا زیان سمجھتے انہوں نے زینت کی چیزوں کو حلال سمجھتے ہوئے بھی ان سے اپنے آپ کو دور رکھا سخت گرمی میں بھی ائر کنڈیشن کمرے کو پسند نہیں کیا حتیٰ کہ گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے بھی اشتناب کیا ساری زندگی بیوی بچوں کو کوئی توفہ نہیں نہ کر دیا نہ اہلیہ کے لیے کوئی چوڑی اور نہ بچوں کے لیے کوئی ٹوفی یا کھلونا بچیوں کی شادی انہی کپڑوں میں کی جنہیں وہ عام دنوں میں پہنتی تھی اس متشدد سادگی کے باوجود ان کے اہل خانہ نے ان کا بھرپور سادھ دیا اور کبھی ان پر اظہار ناپسندیدگی نہیں کیا وہ ہمیشہ اپنے اہل خانہ کے آئیٹیل رہے مشن سے دیوانگی کی حد تک مابستگی ان کی فکر کا نچوڑ یہ تھا کہ انسان کی زندگی آخرت رخی ہونی چاہیے اور ایک مذہبی آدمی کا ہر لمحہ مخلوق خدا کو جہنم سے بچانے اور جنت کی طرف لے جانے والا ہونا چاہیے ان کی زندگی سراپا دعوت تھی اس کا ہر لمحہ جس کی ہر طاقت اور کمائی کا ہر پیسہ صرف اور صرف دعوتی کاموں کے لیے وقف تھا ان کا سخت سے سخت مخالف بھی اس حوالے سے ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا البتہ دعوتی کاموں کی درویج اور ترقی کے وسائل مہیا کرنے پر وہ کسی سادگی اور قدامت پسندی کے قائل نہیں تھے اس کے لیے وہ جدید اور بہترین ذرائع اختیار کرنے کو ترجیح دیتے تھے وہ اپنے مشن دعوت میں سراپا غرق رہتے اس حوالے سے شاید ہی اسلامی تاریخ میں کوئی ان کا ہم سر ہو اس پر مائل روئیوں اور رد عمل کی نفسیات میں سرگردان ذہنوں کو منفی سرگرمیوں سے نکال کر تعمیر ملت کا جو سبق پڑھایا اس پر الرسالہ کے قارین نظم لکھی ہے اس نظم کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے میں غزبناک ہوں اور مشتہل ہو رہا ہوں بیچینی کے ساتھ بل کھاتا ہوں میں پھنکارتا ہوں اور پھڑک اٹھتا ہوں تم نے بڑی سخت زرب لگائی ہے میرے جھوٹے فقر کی ابری ہوئی کلغی پر میرا ذہن منتشر ہے میں فریب سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی مسمار شدہ اور کمزور حالت سے تم نے اڑا دیا ہے میرے دھوان آلود غلے اور میرے غلط تصورات کے برج کو میں اپنی لا متناہی بھول بھولیوں میں کھو گیا ہوں تاریخ اور بھیانک مایوسیوں سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہوں تم نے میرے رہنما کو بے نقاب کر دیا آہستہ آہستہ بہت آہستہ آہستہ تقریباً بے خبری میں رفتہ رفتہ مرحلہ پا مرحلہ اصل سچائی کی صبحوں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے میرا غصہ چانے لگا ہے میرا ذہن صاف ہونا شروع ہوتا ہے اور میں صحیح رخ پر چل پڑتا ہوں امید کی ایک کرن پھوٹتی ہے گرشتے ہوئے تاریخ باطلوں سے مولانا وحید الدین کئی اعتبار سے اسلام کی علمی تاریخ کے بہت منفرد شخصیت ہیں آج ہم انہیں ایک نامور عالم دین عظیم مفقر اور اس صدی کے سب سے نمائیہ دائی اسلام کے طور پر جانتے ہیں وہ 21 اپریل 2021 کو دہلی میں اپنے خالق حقیقی سے جاملے موت کی یاد مولانا وحید الدین خان کے لٹریچر کا بہت اہم حصہ رہا ہے ایک موقع پر انہوں نے موت کے بارے میں فرمایا قرآن میں آئے تھے کل نفس زائقت الموت سمہ علینا ترجعون کیسی عجیب آئے تھے یہ ہر انسان کو ضرور مرنا ہے پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے موت جو ہے آدمی کی یہ سب سے بڑی ریوائنڈر ہے کہ تم ابھی تک دنیا کی زدی میں تھے اب تمہیں پیٹر کے پاس جانا ہے خالق کے پاس جانا ہے موت کا مطبع ہے ریٹرن تو دے کریئیٹر موت کا دن انڈ کا دن نہیں ہے خاتمے کا دن نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف واپسی کا دن ہے سُبھ میں اے لینا تجاؤں پھر تو ہمارے پاس ہمارے طرف لوٹائے جاؤ گے کسی عجیب بات یہ ہے ہر آدمی کو موت کا تجربہ ہونا ہے کل نفس زائقت الموت اب موت کسی انسان کے لیے انڈ نہیں ہے خاتمہ نہیں ہے موت وہ دن ہے جبکہ پیدا ہونے والا پیدا کرنے والے کی طرف لوٹا دیا آتا ہے اب پھر وہاں پر حساب کتاب ہوتا ہے اس کے عبدی اس کے ایٹرنل فیچر کا فیصلہ کہتا ہے اس کے عمل کے بطالق انہیں موت کے بعد ایٹرنیٹی ہے جاویت احمد غامدی مولانا وحید الدین کے ہم اثر ہیں دونوں میں ملاقاتیں بھی رہیں فکری رفاقتیں بھی دونوں ایک دوسرے کے علمی و عملی کاموں کو سراتے اور ایک دوسرے کو اپنا ہم فکر اور ہم خیال قرار دیتے خود مولانا وحید الدین خان سے جناب غامدی صاحب کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کے علمی کارناموں کے اعتراف اور اخلاص پر ازار رائے کرتے ہوئے چسباتی ہو گئے مولانا ایک بڑی غیر معمولی شخصیت تھے میری لسبت تو ان کے ساتھ یہ ہے کہ ہم ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں اس فرق کے ساتھ کے انہوں نے استاذ امام امینہ حسن اصلاحی سے ان کے پیدائی طور میں تعلیم پائی اور مجھے یہ شرف استاذ امام کے آخری دور میں حاصل ہوا مولانا وحید الدین کی آواز ایک بڑی منفرد آواز تھی ایسی منفرد شاید نہ اس سے پہلے سنی گئی اور نہیں کہا جا سکتا کہ اب پھر کبھی سنی جائے گی میں تو ان کے پورے کام میں سے دو ہی چیزوں کو ان کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھتا ہوں ایک دین کی اصل حقیقت کی طرف توجہ دلانا یعنی دین ایک نظم ہے دین دنیا کے اندر غلبہ پیدا کرنے کیلئے آیا ہے دین ایک نظام ہے یہ بحثیں بہت ہو رہی تھیں اور ہر ممبر سے ہوتی ہیں اس کے لئے بہت کچھ لکھا گیا انہوں نے یہ بتایا کہ دین پروردگار کی سچی معرفت اس سے سچی محبت اور اس کے انتصال عمر کرنا ہوئے یہ جو حقیقت ہے یہ انہوں نے ہر شخص پر واضح کرنے کی صحیح کی اپنی پوری زندگی اس کی نظر کر دی اسی طرح یہ بات بتانے کے لئے ان کا کلم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک گوہر بار کلم تھا کہ لوگ دین کی اصل کو دریافت کریں اصلی مقصود کو پانے کی جدوجود کریں ان کے اندر یہ حقیقت کو سمجھنے کا دائیہ پیدا ہو کہ آخرت ان کا مقصود ہے انہیں ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے اٹھنا ہے یہ حقیقت ہے کہ ان کے لیٹرچر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں صفے کے صفے انہوں نے لکھے ہیں جس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد کی طرف توجہ دلانے کے لئے ہے یا آخرت کی منادی کے لئے ہے تو ان کے کارناموں میں جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے سیاسی سماجی تہذیبی رویوں کے بارے میں صحیح راہ دکھائیں اس میں کسی موقع کو پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک شخص صحیح راستہ دکھاتا ہے تو کچھ انتہا پسندی بھی آ جاتی ہے لیکن بیسیت مجموعی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ تم اپنی تاریخ کے پس منظر میں اس وقت اس مقام پر کھڑے ہو تمہارا اصلی مشن کیا ہے تمہیں اپنے سیاسی اور سماجی معاملات میں کیا رویے اختیار کرنے چاہیے تمہارے لیے مصبت طرز عمل کیا ہوگا جسے تمہیں حدب بنا کر کام کرنا ہے اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ جو تجاویز پیش کی جاتی ہیں ان میں میں آپ کوئی شخص ان سے اختلاف کر سکتا ہے لیکن جو بنیادی میسج انہوں نے دیا وہ یہ تھا کہ رد عمل کی نفسیات سے نکل کر مصبت سوچ کے ساتھ دنیا کو دیکھو دنیا کے معاملات کو دیکھو اور پھر تمہارے پاس جو ایک بہت بڑی مطا ہے دین کی مطا اس کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرو اس طرح دعوت کو انہوں نے ایک لحاظ سے اپنی پوری فکر اپنی تمام تحریروں میں مرکزی حیثیت دے دیتی مولانا کے بارے میں ہم اثر اہل علم کے تاثرات ہندوستان کے سابق صدر اور جوہری سائنستان جناب ڈاکٹر عبدالقلام مولانا کے بہت قدردان تھے انہوں نے مولانا کے بارے میں کہا مولانا کے دنیا مجھے ایسے ساتھ انجام بای буде کونکہ انجام بندی کی معای ساتھ انجام رکھا است ایسے ایسے اس سے ایسے ایسے آپ کو جمعای کرتی ایسے ایسے رکھا کرتی ہے مطلب سکبرٹس کے باید مجھے ایسے ایسے اس کے باید ایسے انجام رہا ایسے رکھے اور تمام وہیست جگه رکھے این ہمتے شرمان باید مسیحی برادری کے بشپ رچٹ آئین چیتھم نے مولانا کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار ان لفظوں میں کیا معروف سیاستدان کرن سنگھ کئی سمینارز اور علمی کانفرنسز میں مولانا کے ساتھ شریک ہوئے وہ ان کے علمی اور دعوتی کام کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مولانا کے بارے میں اپنے تاثرات میں انہوں نے کہا روی شنکر ہندو مت کے معروف لیڈر اور گروہ ہیں مولانا وحید الدین خان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے تسلیم کیا کے مولانا وحید الدین کھان جی ہے جیسے مولانا وحید الدین کھان جی ہے جیسے مولانا وحید الدین کھان جی is a very renowned spiritual leader of our country and he has a great depth and understanding and his way of peace gives a new understanding about Islam, Islam's tenants of peace. سوامی اگنی ویش اگرچہ ہندو دھرم کے مانے ہوئے سکولر اور مذہبی پیشواہ شمار ہوتے ہیں لیکن وہ بھی مولانا کی دعوتی اپروچ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے مولانا کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا مولانا وحید الدین کھان جی is like my mentor and i feel inspired whenever i have few moments to spend with him he's one person who is trying to transcend narrow religion and religiosity and for that he is being accused by many of his community people but he is not i want that type of courage for myself i want to withstand all criticism with a loving smile on my face and with compassion for my people whoever is criticizing me ان کی خواہش دی کہ ان کے سوانے کا اختتام اس شیر سے کیا جائے قفص میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر ہم دم گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو موسیقی موسیقی موسیقی